تو نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم ککشہ دس کے اندر پاٹ چھے ہمارا ہے جیو پرکرم اس کے اندر ہم اتسرجن یعنی کی ایکسکریشن پڑھیں گے تو سب سے پہلے اتسرجن کیا ہے تو جو اپاپچے پکریہ ہوتی ہے میٹابولزم پکریہ ہوتی ہے بوجن کے پاچن کی پھل سروپ ان کے دوران بننے والے آوانچنی ہانی کارک پدارتوں کو شریر سے باہر تیاغنا اتسرجن کلاتا ہے یعنی کی اپاپچے کریہوں کے دوران جو ہانی کارک پدارت بنتے ہیں انہیں شریر سے باہر سمجھ سمجھ پر تیاغنا جروری ہے ورنہ ہمارا جو شریر اچھے سے کام نہیں کرے گا تو انہیں شریر سے باہر تیاغنا اتسرجن کلاتا ہے اب اتسرجن پدارت یعنی کی ورج پدارت کسے کہتے ہیں تو وہ پدارت جو شریر کے لیے پرائے ہانی کارک ہوتے ہیں اتھر جی پدارت یا ورج پدارت کہلاتے ہیں اب دیکھئے کونگون سے ورج پدارت ہوتے ہیں جیسے یوریا یوریک امونیا لوان یہ سب اتھر جی پدارت کی شنی میں آتے ہیں یعنی کہانے کارک پدارت ہوتے ہیں اب دیکھئے مانا اتسرجن تنتر تو ہمارا جو اتسرجن تنتر کے اندر کیا کیا ہے تو دیکھئے مانا اتسرجن تنتر میں یہ ایک اتسرجن تنتر کا جو ہمارا ڈائیگرام ہے اس میں دو کڈنی ہیں یعنی کی دو ایک جوڑا ورق یعنی کی سنکیہ میں دو ورق ہوتے ہیں اور ایک جوڑا متروائینی یہ جو متروائینی دکھ رہی ہے آپ کو متراشے کو کڈنی یعنی کی ورق سے جوڑتی ہے یہ متروائنی ہے تو ایک جوڑی متروائنی ایک ادھر دائیں والے میں اگبائیں والے میں اور ایک متراشے یہ جو یورینری بلیڈر ہوتا ہے ایک متراشے ہوتا ہے اور ایک متر مارگ متر مارگ دورہ متراشے میں سے متر کو باہر تیاغ دیا جاتا ہے تو اس پرکار سے ایک جوڑا ورک یعنی کی سنکیا میں دو کڈنی ہوتی ہے ایک جوڑی متروائنی یعنی کی دو متروائنیاں ہوتی ہے اور ایک متراشے یعنی کی ایک یورینری بلیڈر مطراشہ جہاں مطر اکھٹا ہوتا ہے اور ایک مطر مارگ جہاں سے ہمیں سمیں مطر کو مطراشہ سے باہر تیاغ دیا جاتا ہے مطر جنن چھدر دوارا اب دیکھئے جو کڈنی ہوتی ہے اس کڈنی کے اندر لگ بک دس لاکھ چھوٹی چھوٹی نلکائیں ہوتی ہے جنہیں ورکانو کہتے ہیں اور ورکانو ورک کی سرچناتما اور کریاتما کی کائی ہے ورکانو کے بارے میں ہم جسٹلی پڑھیں گے دوستو یہ ہمارے ورکانو یعنی کی ریفرون کی سٹرکچر ہے تو دیکھئے ایسی ورکانو نلکائیں ہمارے کڈنی میں ایک کڈنی میں دس لاکھ ہوتی ہے تو یہ کڈنی کی سرچناتما اور کریاتما کی کائی ہوتی ہے دیکھیں یہ ابیواہی دمنی ہوتی ہے یہ آکار میں بڑی ہوتی ہے یہ آکار میں چھوٹی ہوتی ہے یہاں سے رکت آتا ہے تو ایدھر سے یہاں جیسے رکت باہر ایک لگا تو اس کے پر فریشر ڈولپ ہوتا ہے اور یہ ایک کٹوری جیسی جاکرتی جسے بھومین کے اپسل کہتے ہیں اور بیچ میں جو چھننے والا جو پارٹ یہ گلیمرولس ہے اور یہ سمیپست کنڈت نلکا ہے درست کنڈت نلکا ہے اور یہ ہینلل اوپے اس کے بعد یہ آگے سنگراک نلکا آ جاتی ہے تو اس پرکار یہ ہمارے ورکانو کی سرچنا ہے دیکھیں مطر نرمان کی پرکریہ تین چرنوں میں سمپن ہوتی ہے سب سے پہلے نشیندن یعنی کی فیلٹریشن تو نائٹروجینی ورج پدارت جیسے یوریا یوریک امل ورک میں رودیر سے الگ کر لیے جاتے ہیں تثہ مطر نرمان ورکانو میں ہوتا ہے یعنی کی ورکانو کے اندر مطر کا نرمان ہوتا ہے دیکھیں پنر اوشوشن کیا ہے نشیندن یا جک فیلٹریشن جو ہوتا ہے اس میں کچھ پدارت جیسے گلوکوز امینو املی لوان اور پرچور ماترہ میں جل رہ جاتا ہے جیسے جیسے مطر ورکانو میں آگے پروائیت ہوتا ہے ان پدارتوں کو چینیت پنر اوشوشن ہو جاتا ہے اب دیکھیں تیسر نمبر پہ استرون کیا ہے جب مطر ورکانو کے نلکاکار بھاگ میں آگے پروائیت ہوتا ہے رودیر کوشک کیشک آئے کچھ اوانچنی پدارتوں کو سکری روپ سے مطر میں استرابیت کر دیتی ہے اس پرکار سبھی اوانچنی پدارتوں کو رودیر سے الگ کر لیا جاتا ہے اداران یوریا یوریک امل اتیادی کو رودیر سے الگ کر دیا جاتا ہے اب دیکھیں فائنلی مطر کا نرمان کیسے ہوتا ہے جب رودیر ورکانو میں کوشکہ گچھ یعنی گلو مینولوس میں پروشک کر جاتا ہے گجرتا ہے تب رودیر کا داب جل ایوام کم آیتن والے ویلے پدارت جیسے یوریا یوریک امل ہارمون گلوکوز بیٹامین کو کیشکاؤں سے ایک مومن سمپوٹ میں پارگم میں جللی کے ماجم سے بھیج دیا جاتا ہے اب دیکھیں کوشکہ گچھ یعنی گلو مینولوس جلو ان چھوٹے ویلے پدارتوں کو رودیر سے الگ کر دیتا ہے اس کے بعد جو بنے پرائیمریک نشچندن یعنی جو پرائیمری جو ہمارا جو مطر جو چھنیت ہوا تھا گلو مینولوس میں سے اس میں سے ورج پدارتوں کے ساتھ بہت سے اپیوگی پدارت بھی ہوتے ہیں یعنی کچھ اپیوگی پدارت بھی چھن جاتے ہیں جیسے گلوکوز امینولوس پروٹین وہ اپیوگی آئین اس نشچندن کے ساتھ چھن جاتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے جو کوشکہ گچھ سے نکلنے کے بعد پرائیمریک نشچندن یعنی جو پرائیمریک جو مطر ہے وہ ایک نلکہ میں سے پروائید ہوتا ہے جسے ورکانوں کا نلکہ کر بھاگ کہتے ہیں اب دیکھیں آگے جیسے جیسے پرائیمریک مطر آگے بڑھتا ہے تو اس میں سے آوشک پدارت کا واپس سے پرنرد اوشوشن ہو جاتا ہے یعنی جو پرائیمریک مطر میں جو آوشک امینولوس پروٹین وغیرہ ہیں ان کو پرنہ اوشوشت کر لیا جاتا ہے نلکہوں دوارا تحت اسطرابن پرکریا کے مادیم سے انعوشک پدارتوں کو سکری روپ سے کیشک آؤں دوارا ورکانو کے نلکہ کار بھاگ میں چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی آناوشک پدارتوں کو نلکہ کار بھاگ میں چھوڑ دیا جاتا ہے ورکانو کے اور آوشک پدارتوں کو پرنہ اوشوشت کر لیا جاتا ہے انتہ تہا مطر جو ہوتا ہے سنگرہاک نلکہ یعنی کلیکٹنگ ڈکٹ میں جا کر اکٹا ہو جاتا ہے جہاں سے اسے مطر واہینی میں لے جائے جاتا ہے یعنی کہ یہ سارے جو مطر واہینیوں میں جا کے کھل جاتی کلیکٹنگ ڈکٹ میں اور مطر واہینی اسے مطرہ شے وہ مطرہ شے میں پہنچا دیتی ہے اور مطرہ شے میں یہ جو فائنلی جو مطر ہیں مطرہ شے میں اکھٹا ہو رہتا ہے اور مطر مارگ دوارہ شریر سے بہار سمیہ سمیہ پر ہم اسے مطر کے روپ میں بہار تیاغ دیتے ہیں تو اس پرکار دوستو ہمارا جو مطر ہے اس کا فیلٹریشن ہوتا ہے ہماری کڈنی میں تھینکس پور ووچنگ جے ہن جے بارت مندے ماترم دوستو